جنہیں ڈر ہے کہ اگر جوب نہیں ملی آگے تو کیا ہوگا جنہیں ڈر ہے آگے شادیاں نہیں ہوئی تو کیا ہوگا جنہیں ڈر ہے اپنے علاقے برادری میں نام نہیں بنا سکا تو کیا ہوگا جنہیں ڈر ہے کہ فلاں کی چاچے کی تائی کی بھپو کے پتر کے میں ساتھ میرا مقابلہ چل رہا ہے اور میٹرک کے اندر اگر میری ایبیڈ بیجن آگئی تو میرا کیا ہوگا جنہیں ڈر ہے کہ شاید میں ظاہری لحاظ سے خوبصورت نہیں ہو جنہیں کوئی انگلی نہ پوائنٹ کر دے جنہیں ڈر ہے کہ کہیں کوئی پیسے کا تنہ نہ مار دے جنہیں ڈر ہے کہ کسی کو کوئی اوقات یاد نہ دلا دے جنہیں ڈر ہے کہ کوئی یہ نہ کہتے کہ تجھے فلاں ہی آتا یوں نہیں آتا فون ہی آتا شون ہی آتا جنہیں ڈر ہے کہ کوئی ظلیل نہ کرتے کہ تجھے ویسٹن کلچر کی پہچان نہیں جنہیں ڈر ہے کہ کوئی ظلیل نہ کرتے کہ تجھے پندو دیاتوں کی پہچان نہیں یہ ڈر جو لوگ صدیوں سے ڈالتے آئے اپنے جھوٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ کہیں یہاں پر ایک بڑا لیڈر نہ پیدا ہو جائے کہ کہیں ان کے اندر کا جھوٹ کل کو ان کے سر پر کھڑا نہ ہو جائے اگر ایک امام کھڑا ہوگا تو لوگ اصل میں معاشرہ سوسائیٹی اس لیے نہیں ڈرارہ ہوتا کہ وہ خود درہے ہوتے ہیں وہ اس لیے ڈرارہ ہوتا ہے تاکہ انہیں اپنے آپ کو یہ نہ کہنا پڑ جائے کہ یہ کیسے کر گیا تو زندگی بیٹا is full of dogs and scorpions and snakes یہ بچھو یہ سامپ اور یہ کتے بلے زندگی میں رہیں گے بیٹا مگر شیر کی شان دس کتوں میں جو میرے بڑے نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ پتر دس کتے بھونک رہے ہوئیں تو گیاروانہ بنی شیر شیر ہوتا ہے بیٹا وہ اپنی خاموشیوں سے رام کرتا ہے سلطنتوں وہ اپنی خاموشیوں سے مداز دیتا ہے لوگوں کو ایک بڑا انسان جو معاشروں کو ایک معاشرہ دے کے چلا جاتا ہے جو کائنات کو اپنی ایک کائنات دے کے جاتا ہے جو فلسفوں کو ایک تحریر بخشتا ہے اور انسانیت کو ایک تقریر بخشتا ہے بیٹا اس کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اس کی خودی اس کی میں تکبر والی نہیں میں اعتماد والی میں کہ میں میں ہوں تمہارے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہوں you cannot define me you cannot limit my potential you cannot limit my dreams میری جیت بھی میرا میری ہار بھی میری میں اور ہوں گا اپنا مزاک تو کون ہوتا ہے میرا مزاک اڑانے والا i'll make fun of myself میں برباد کروں گا اپنے آپ تو کیا برباد کرے گا مجھے میں برباد کر دیتا ہوں اپنے آپ جب ایک انسان اپنے آپ سے مل لیتا ہے بیٹا the moment a man meets his own self وہ لمحے جب انسان اپنے آپ سے ملتا ہے اس ورزن سے نہیں جو لوگوں نے بنایا ہوتا ہے the cosmetic you جب تو اپنے آپ سے ملے گا اور اپنے گند کو accept کرے گا اپنی حیثیت کو قبول کرے گا اپنے اندر کی ہر چیز کو قبول کرے گا اچھے کو بھی قبول کرے گا برے کا بھی قبول کرے گا then why the world matters تجھے کیوں چاہیے لوگوں کی مہتاجی ہے تجھے کیوں چاہیے لوگوں کے سجدے تجھے کیوں چاہیے لوگوں کی اپریفیش تجھے کیوں چاہیے ہیں کہ لوگ بیٹھ کے تری طریف پرے گا why do you want public recognition what matters is you you are important for yourself not me میری باتوں سے بھی کیوں فرق پڑنا چاہیے ڈر ایک نیچرل پارٹ ہے خوف ایک پاورفل سورس ہے کہیں پچانے کا ہم نہیں کہتے خوف نکال کے منس کر کے کوئی سرجری کر کے نکال دیں خوف اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کبھی کبھی ایک انسان کی تیزی کو لگام لگانے کے لیے خوف اچھی چیز ہے کسی کو چڑی ہوتی ہے نا کہ میں فوراں فیصلہ کرتوں وہاں ڈر اچھی چیز ہے وہ اس کے قدم کو روکتی ہیں وہ اس کی جذباتیت کو لگام لگاتی ہے وہ خوف اس کی دو رپے کے اندر دو منٹ کے اندر سکسس کے لیڈر پہ چلنے کو لگام لگاتی ہے خوف is not bad خوف limits your بے ڈھنگا پن خوف آپ کی بد تہذیبی بد تمیزیوں کو لگاتا ہے یہاں تو اچھا ہے مگر وہ خوف جو شک پیدا کرتے وہ خوف جو قدم سٹیٹیجکلی نہیں پیچھے روکے اس لئے پیچھے روک دے لوگ کیا کہیں میرا اپنا ہاتھ کیا کہے میں معاشرے کو فیس کیسے کروں گا میں اس ایکسلنس کے لئے قدم بڑھانے میں آف دا گریڈ ریور سے ہٹ کے اگر میں ہٹ گیا پیچھے تو لوگ کیا کہیں گے دنیا کیا کہے گی بڑا خوف یہی ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور خوف ہے کہ میرا اپنا آپ مجھے کیا کہے گا اگر میں نے یہ کام کر دیا آج اگر میں نے بگزایا کرنا بند کر دیا پارٹی کرنی بند کر دی اور فضول میں ٹائم بیس کر کے فلاں دوست کو خوش کرنا بند کر دیا فلاں موہوں کو موہ دینا بند کر دیا کہیں وہ وہ کیا کہے اس لئے دنیا میں سب سے بڑا خوف ایک انسان انسان کو نہیں دے سی دنیا میں سب سے بڑا خوف انسان خود اپنے آپ کو دے دیرا ٹو بیٹلز انسائیڈ یو بیٹا دو جنگیں چل رہی ہیں تیرے اندر ایک تیرے اندر کا وہ امام ہے جس کے ساتھ اللہ نے تجھے پیدا کیا ایک تیرے اندر کی وہ حیثیت ہے جس کے ساتھ تجھے اللہ نے پیدا کیا ایک تیرے اندر وہ پہاڑ وہ آتش وشاہ ہے وہ آگ ہے وہ طوفان ہے وہ ہوای ہے تیرے اندر جو تجھے لیک بنا تھا وہاں اوپر جانے کے لئے اور دوسرا تیرے اندر کا آپ ہے ان نفس اللہ اماراتم بیسو کے تحت وہ تجھے لیمٹ کرتا رہے گا ڈراتا رہے گا زلیل کرتا رہے گا اپنی اوقات اپنی حیثیتیں لوگ معاشرہ سوشل کنفارمٹی سسٹم وہ تجھے بتاتا رہے گا اوقات میں رہے گا حیثیت میں رہے گا جو لوگ ہیں وہی کرنا ہے اور وہ تیری زندگی میں سکسیس کو ڈگری جوبز کوپریٹس کمپنیز گاڑیاں دو کنال چار کنال ایک اکڑ یہی دکھاتا رہے گا کہ یہ نہیں ہے تو تو ختم ہو جائے گا سکسیس کی ڈیفنیشن انسان کے کردار کا ارتفاع نہیں ہے سکسیس کی ڈیفنیشن حصی فیزیلوجیکل لحاظ سے گاڑیاں دولت پیسہ سوسائیٹی سوشل سرکر دنیا کے سب سے بڑے لوگ سب سے زیادہ وقت اپنے آپ کے ساتھ گزارتے ہیں بیٹا اور تو لوگوں کی پرواہ کر رہا ہے اپنے آپ سے ملاقات کر کیونکہ شروعات میں بھی کوئی نہیں ہوگا اور سفر میں بھی تجھے بازو نہیں ملنے یہ بے وفائیوں کا سفر ہے بیٹا لائف is one of the most venomous journeys from one point to another point لوگوں کو قائل کرنا بند کر پیرنٹس کو قائل کرنا بند کر ایک بڑا لیڈر ایک بڑا آدمی وہ آواز نہیں کرتا تیری زندگی کے اندر تیرے اللہ کی مخلوب ہونی چاہیے جو تیرے حق میں مقدمہ لڑے اپنی زبان سے لوگوں کو قائل کرے گا ارے تیرا اپنا آب نہیں قائل ہوگا تو لوگوں کو کہہ رہا ہے میں یہ کر سکتا ہوں تو لوگوں کو کہہ رہا ہے میں میں لگنے دے کائنات کو تیرا مقدمہ لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے تجھے بہت مصبت پوزیٹیو سٹرون فوکس سیلف پیوریفیکیشن سیلف آگمنٹیشن نفس کی پاکیزگی اپنے اندر کی سیاست اپنے نفس کی گلاٹیاں اپنی پسیپشنل ڈسٹورشن اپنے جذبات اپنے احساسات اپنی محبتیں اپنی امید اپنا خوف اپنا غصہ اسے ٹون ڈاؤن کرنا سیکھ پتر اس کو سنبھالنا سیکھ اور اس کو بنانا سیکھ آج کرے گا تو بیس بائیس سال میں کہیں سنبھال لے گا اپنے آپ تجھے پتا ہوگا کہ تیرا نفس کہاں سے دو رپے کی چیز لے کی آتا ہے تیرے اندر کہاں سے ڈر پیدا کرتا ہے کہاں سے شک دیتا ہے کہاں سے ڈیویر دیتا ہے مگر اگر آج سے ہمارے ہاں یہ ٹریننگز نہیں میسے سیف دیولپنٹ نوانگ بیٹر یو انہنسی بیٹر 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 مینجمی مینجمی تو بیٹا آگے تجھے برماد کرنے کے لیے توپے اور ٹینک نہیں چاہیے ہوں گے تیرا اپنا آپ مار دے گا تجھے تیرا اپنا آپ روکے گا تجھے اور ساحل پہ بیٹھے بزدل اور کائر کاش اگر مگر کونے میں بیٹھا وہ مینڈا کاش اگر مگر کے لیے میں ایک بار اپنے آپ کو ایک موت تو دیتا ہی دیتا شاید دس ہزار حیات دے دیتا اللہ مجھ آگے کاش میں مر جاتا وہاں پر تو اچھا اور کاش میں جی جاتا وہاں پر تو اچھا تو یہ کاش کے ساتھ بیٹا زندگی فیصلہ تیرا ہوگا اللہ تجھے بھی وہ گمنامیاں نصیب کرے جس کے بعد صرف نامی نام ہوگا تیرا اللہ تجھے وہ گمنامیاں نصیب کرے پتر جب تیرا اتنا نام ہوگا کہ لوگ شرط تیرے دیکھنے کے لیے قیمت دے رہے ہوں اور تُو ڈر کے بیٹھا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور وہ دو ورلڈ اس گونے سے اپنے گا اپنے گا مائی ڈیسیشن نو تیری جیت بھی تیری بچے تیری ہار بھی تیری تُو تیرا ہو گیا تو گل ختم لوگ کیا کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے تیری میٹا اگر یہ سوچ لائے گا تب ہی تو تُو قوموں کے ریورڈ کو اپنی طرف موڑ سکتا ہے تیری آواز میں وہ درد تیری تقریر میں وہ سوس تیرے کلیجے میں وہ دھڑکن تب پیدا ہوگی بیٹا جب تُو سچائی کو قبول کرے گا اپنے ساتھ اور پھر یہ فیلیر یہ شکیست it doesn't matter be like a tree when the world hits stones on you give them back apples لوگ تجھے جب پتھر ماریں پتھر پتھر نہ ماریں پھل دیں کونگ کٹ جائیں مر جائیں لوگوں کے ایک بڑا آدمی ایک بڑا انسان بدلے بازنی ہوتا وہ اپنی جیت بھی دے جاتا ہے اپنی ہار بھی دے جاتا ہے بیٹا اتنے چھوٹے زرف کے ساتھ اگر میدانوں میں اترے گا زندگی میں زلیل ہو جائے گا لوگوں کو میرے نبی کی طرح جان دے دے کے چلے جائیں بڑا بن اپنی حیثیت سے بڑا بن کھانا کھلایا کر لوگوں غربت میں فقیری میں کھانا کھلایا کر پتھر لوگوں بربادی میں مسکراد ہونی چاہیے تیری شخصیت میں وہ دم ہونا چاہیے کہ جب کچھ نہ بکے کردار بگ جائے یا روشٹرم پہ تیرا درد بگ جائے آگے سے بیٹا اپنا درد بیچ دیں بیٹا اپنے آپ کو اتنا بڑا کرنا ہے تو کہ لوگ تیرے درد میں سفر سب سے یادگار سفر اکیلے ہوتے ہیں بیٹا لوگ نہیں ہوں گے تیرے ساتھ کیلہ ہوگا بچے تو یاد رکھی گھبرائی نہ بڑے 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 قبیلے تیرے ساتھ جڑیں گے لیکن شروع میں نہیں ہو گئی گھبرائی نہ پتر میں تجھے کہہ رہا ہوں گھبرائی نہیں وہ دل جو رات کو دھڑکے گا نا تنقیدوں کی وجہ سے وہ سینہ جو چھلانگیں مارے گا بیڈ کے اوپر گھبرائی نہ وہ لوگوں کی بات ہے جو تیرے کلیجے کے چیر چیر کے تیرے ٹکرے کر دے گی بیٹا وہ لوگوں کی انگلیاں وہ تنقیدیں ہیں جو تیرے نیچے سے تیری ٹانگیں کار دیں گی بچے گھبرائی نہیں بتر میں تجھے کہتا ہوں تھوڑا سا وقت دے تھوڑی صدیان دے اپنے آپ کو ایک صدی بنانے کے لیے کچھ صدیان تجھے بھولنی پڑیں گی بیٹا چلتا رہی سیفتا جا گرتا جا لڑتا جا اور اللہ کے اللہ سے رشتہ نہ توڑی بیٹا اس پورے سفر میں جب دنیا تیرے ساتھ نہیں ہوگی تیرا خدا تاقل بھی تھا آج بھی ہے انتہا میں بھی اور یہ جملہ اپنے اندر لے کے آ کہ لوگوں کو تو یہ کہہ سکے کہ میں کوئی میں کوئی پیچھے سے نہیں لے کے آیا تھا جو بھی بنایا ہے میں نے آج اللہ کی دنیا تھی یہیں بنایا میں نے یہ سب چلا بھی کیا اینڈ میں میں اپنا اللہ لے کے چلا جاؤں گا اور بیٹا اگر اللہ ہے دنیا میں سب سے بڑی دولت تیرے پاس یہ تیرا کیا چھیل لیں گے اس لیے تو ایک بڑے عالم دین نے سات سو سال پہلے کہا لوگ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں اگر تم جیل میں ڈالو گے تو خود سے ملاقات اور رب سے ملاقات آپ کی پرائیویسی مل جائے اگر تم مجھے باہر نکال دو گے شہروں سے تو حجرت کا ظرف اور شرف مل جائے گا اور اگر تم مجھے مار دو گے تو اپنے خواب تک پہنچنے کی راہ میں اگر شہید کا درجہ ہی ملنا ہے تو اس سے بڑی زندگی کیا ہو سکتی ہے بیٹا بیٹا زندگی کے اندر جب در لگے اللہ کو یاد کریں جب در لگے در کو در آ دیں اس ٹائم در کو ایک در بخش جا خوف کو ایک خوف بخش جا زندگی کو ایک فلزفہ بخش جا بیٹا کنارے پہ بیٹھ کے کاش اگر مگر کی زندگی سے بہتر ہے come in the war سامنے آ دوب گیا تو بھی تاریخ بن جائے گا گزر گیا تو بھی تاریخ بن جائے گا فیصلہ تیرہ ہے بیٹا رزاکم اللہ خیر و آسانا موسیقی موسیقی